اسٹران ریکو دیفنس ایورز، فرنس پاکستان نیوی نے سی سپارک دو ہزار بائیس مشکوں کے دوران اپنی آبدوز، بحری جہاز اور ہوائی جہاز سے لائیو مزائل فائرنگ کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ان پلیٹ فارمز اور ان سے فائر کیے گئے مزائلز پر بات کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ پاکستان نیوی کی طرف سے جاری کردہ فوٹیج کے مطابق نیوی کے ائر آم نے اپنے پی تری سی اورین تیارے سے ہارپون انٹی شپ کروز مزائل کو لانچ کیا۔ اس مزائل نے سمندر میں موجود ایک ڈی کمیشن شپ کو کامیابی سے نشانہ منایا۔ واضح رہے کہ ہارپون کے ائر لانچ ورجن کی رینج دو سو بیس کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ سیکنڈ ویجول میں شپ لانچ ہارپون انٹی شپ کروز مزائل کو تارک کلاس ڈسٹرائر سے فائر کیا گیا۔ اس مزائل نے بھی کامیابی سے اپنے حدف کو ہٹ کیا۔ شپ لانچ ہارپون بلوک ون کی رینج ایک سو چالیس کلومیٹر اور بلوک ٹو کی ایک سو اسی کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ امریکی ساختہ ہارپون انٹی شپ کروز مزائل مارک زیرو پوائنٹ ایٹ فائیو کی سپیڈ سے فلائے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ دو سو چوبیس کلو گرام وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے۔ سیز پارک ایکسسائز کے دوران شمالی بہیرہ عرب میں تیسرا تجربہ پاکستان نیوی کی خالد کلاس سبمرین سے ٹارپیڈو فائرنگ سے کیا گیا۔ اس سبمرین سے فائر کیے گئے ٹارپیڈو نے کامیابی سے سمندر میں موجود ایک ڈی کمیشن شپ کو ڈبو دیا۔ فراہم کردہ فوٹیج میں صرف ایک ہٹ سے اس ٹارپیڈو نے شپ کو پانی میں ڈبویا۔ پاکستان نیوی کی اس لائیو میزائل فائرنگ ایکسسائز کا چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے مشاہدہ کیا۔ انہوں نے لائیو میزائل فائرنگ میں کامیاب صلاحیت کا مظاہرہ کرنے کو سراہا سیز پارک ایکسسائز پاک نیوی کی آپریشنل صلاحیت اور حربی تیاری سے دشمن کی سمندر میں کسی بھی قسم کی جاریت کا موت اور جواب دینے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار